ایلیکشن کمیشن کیونکہ انہوں نے خود ہی مان لیا ہے کہ وہ نہیں کرا سکتے لیکن جو بنیادی صدا ہے ہماری وہ یہی ہے کہ بغیر نئی مردم شماری کے حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی اور مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اس اہم معاملے کو دیکھے گی اور یہ جو نئی حلقہ بندیوں کی کوشش کی گئی ہے جس میں سریحن بدنیتی شامل ہیلیکشن کمیشنر کی یہ استعداد جو ہے یہ منظور کی جائے گی اور اس کو سٹسائیڈ کیا جائے گا نئی حلقہ بندیاں پاکستان میں اس وقت ممکن ہی نہیں پاکستان میں فوری نئے انتخابات کی ضرورت ہے فوری نئے انتخابات کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج صبح آپ دیکھئے یہ جو اس وقت پاکستان میں ایک ایسا تاش کے پتے کے ایسے جوکر ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ تاش کی اس گھڑی میں سارے ہی جوکر ہیں آپ دیکھئے دو وزیراعظم بنے ہوئے ہیں ایک وزیراعظم لندن میں بھاگا ہوا مفرور بیٹھا ہوا ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں ایک وزیراعظم ایک مہینے کے اندر چوتھے غیر ملکی دورے کے اوپر ہے ایک مہینے میں جو ہمارے کرائیم منسٹر صاحب ہیں وہ چوتھے دورے کے اوپر ہیں عدالت میں ان کی تین طریقے پڑھی ہیں عبوری زمانت کی دو میں کہا گیا جی کہ انہوں نے حلف لینا ہے اور وہ مصروف ہیں اور تیسرے میں انہوں نے کہا جی ہمارے ہی جو ہے وہ کمر میں درد ہے یہاں پہ ہوتے ہیں تو کمر میں کوئی درد نہیں ہے عدالت میں اب وہ جو کہتے ہیں کہ قانون جو ہے جسرس آسف صحید خوصہ صاحب کی جو ہے وہ مجھے بات یاد آگئی کہ قانون جو ہے وہ گدہ ہے لیکن جج کو تو نہیں ہونا چاہیے اور خوصہ صاحب نے یہ بات کہی تھی تو یہ بڑی اپلائے ہوتی ہے کہ جو شباز شریف صاحب ہے وہ روزانہ بھاگتے پھر رہے ہیں کبھی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تو کیا ہمارے جج صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ ان کا کیا اٹیچیوڈ ہے تو ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کرنے چاہیے حمزہ شباز جو ہے جو ایک نام نہاد وزیرعالہ بن کے بیٹھے ہیں پاکستان کی اس وقت ساٹھ فیصد سے زیادہ آبادی کا صوبہ ہے پنجاب وہاں پہ حکومت ہی نہیں ہے گورنر بھی نہیں ہے کیبینہ بھی نہیں ہے اور جو چیف منسٹر ہے نہ اس کو صدر چیف منسٹر مانتا ہے نہ گورنر چیف منسٹر مانتا ہے اور نہ سپیکر چیف منسٹر مانتا ہے ایک عجیب و غریب ایک انتہائی جنہوں نے بھی یہ موجودہ پلٹیکل سیٹ اپ ہم پہ مسلط کیا وہ پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی اس وقت آج صبح آپ دیکھئے نو سو تری سٹھ پوائنٹ اب تک جو ہے وہ سٹاک مارکٹ ڈاؤن ہے ڈالر جو ہے وہ ایک سو ترانوے رپے کے اوپر پہنچ گیا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کا کوئی والی وارث ہی نہیں جو فائنس منسٹر ہے ایک اساقڈار بیٹھا ہوا ہے لندن میں ایک فائنس منسٹر جو ہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور یہ تمام ایک ایفٹ کی جا رہی ہے پاکستان کو دیوالیا کرنے کی ہمیں جو شک ہے طریقہ انصاف کو وہ یہ ہے کہ ایک سسٹینڈ ایفٹ ہے جس کے ذریعے یہ چاہتے ہیں پاکستان کو دیوالیا کرے تاکہ پاکستان کی جو ایسٹس ہیں وہ غیر ملکی طاقتوں کے نیچے لگیں کیونکہ اس کے بغیر تو وجہ سمجھ نہیں آتی ہم تو بڑی سٹیبل اکانومی چھوڑ کے گئے تھے سترہ بلین ڈالر کا پاکستان سولہ بلین ڈالر کا پاکستان میں فورن ریزرو تھا پاکستان کی معیشت پانچ اشار یا چھے فیصد پر گروہ کر رہی تھی ہمیں کوئی پرابلم جو ہے وہ نہیں تھا ویڈن وان ان ہاف بنک ایک مہینے سے جو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر ایک تباہی پھر گئی ہے اور ڈیڑھ مہینے میں جب سے یہ نو کانفیڈنس موو آئی تین مہینے میں پورے پاکستان کی اس وقت آپ نے معیشت کی چولے ہلا دی پاکستان میں آپ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ کرنے جا رہا ہے اب ڈیفولٹ کا مطلب آپ کیا ہے وہ سری لنکا میں دیکھ لیں جو ہو رہا ہے آپ سری لنکا میں جو ایشیا کاف نہیں ہو سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ سری لنکا والوں کے پاس تیل امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہے تیل ہی نہیں تھا وہاں میں پاس تیل ہی نہیں ہوگا آپ کی ایلسیز نہیں کھل سکتی آپ امپورٹ جو جو امپورٹ کرتے ہیں آپ امپورٹ ہی نہیں کر سکیں گے سو یہ ایک پاکستان کو خوفناک معاشی بہران کی طرف جو ہے وہ دھکیلہ جا رہا ہے دھکیل دیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی معیشت ہے اس کو بہت شدید حقصان پہنچا ہے میری نظر میں تجربہ کافی ہو گیا جیسے ایک ہی تجربہ کہتے ہیں نیوٹن نے کہا تھا کہ ایک ہی تجربہ بار بار کرنا جو ہے وہ سٹوپیڈٹی ہے اب اس بیوقفانہ جو احمقانہ جو تجربہ پاکستان میں کیا گیا ہے اس سے باہر نکرنے کی ضرورت ہے شہباز شریف کو ان کی کابینہ سمیت گھر بھیجنے کی ضرورت ہے اور یہ فیصلے دیکھیں انہوں نے گھر جانا ہے فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ زیادہ نقصان کر کے جانا ہے یا یہ ابھی ہماری جان چھوڑ دیں گے اگلے کا جا رہا ہے 72 گھنٹے اہم ہیں میں یہ کہتا ہوں 72 گھنٹے بہت زیادہ ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے آپ 48 گھنٹوں میں اس حکومت کو گھر جانا چاہیے اور نئے انتخابات کا اعلان ہونا چاہیے اور یہ کوئی ہمیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ وغیرہ نہیں چاہیے نہ ہمیں 90 دن سے ایک دن بھی آگے کی حکومت ہمیں منظور نہیں ہے 90 دن کے اندر الیکشنز ہونا پاکستان میں از حد ضروری ہے یہ ہمارا کونسٹیوشنل منٹٹ ہے آئین سے تجاوز قطعی طور پر نہیں کیا جا سکتا چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو الیکشن کمیشن ہو یا کوئی بھی ہو اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آئین کو سبٹاج کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے 90 دن کے اندر پاکستان میں الیکشن ہونا ہے ایک آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ تشکیل دی جائے جس کے اوپر کنسنسز ہو آپ الیکشن آج اناؤنس کریں اگلا جو فریم ورک ہے وہ ہم بیٹھ کے آپ سے تیہ کر لیں گے اور پاکستان کو اس بہران سے نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے اس کا کسی اور معاملے سے تعلق نہیں ہے اس کا پاکستان کے ہر شہری سے جڑا ہوا مفاد ہے کہ پاکستان اس بہران سے یہ جو معیشت کی تباہی ہے یہ بنیادی طور کے اوپر سیاسی بہران سے اس کا جنب ہوا ہے سیاسی بہران ختم کریں تاکہ معاشی بہران ختم ہو بہران صاحب عمران یہ جنگ کر تو اس سے تو کانون جانتا ہے کہ آپ نے جو بہران کے دلوانی بھی کارکستان سے چھتے رہنا چاہتے ہیں بہران سے سلطاری کاروں سے سلطاری کاروں سے فائدہ بنا نہیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ان ڈاکووں کے حوالے نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے کیا فائدہ ہے اور ویسے بھی جو اچھتالیس گھنٹے کی گورنمنٹ اس کو دے کے کیا کرنا جو مران صاحب عمران صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اقتدار سے اٹھایا گیا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا تو آپ بظائر لگتا ہے کہ عمران خان خطرناک ہو چکے ہیں تو ہٹے ہوئے پیج کو جوڑنے کے لیے کوئی مذاکرات کا دور کرو ہوا ہے کہ نہیں دیکھیں بڑا آپ مہبر بھی بڑا جو ہے نا سیانہ ہو گیا بات یہ ہے کہ بڑا مشکل سا سوال کیا آپ نے لیکن بارہ میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی پیج ہو یا صفحے ہو یا کتاب ہو اس کو رفوگری کی ضرورت ہے نئی جلد کی ضرورت ہے اور جتنی جلدی یہ کتاب جڑ جائے اتنا اچھا ہے اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے اہم ہے اور میں یہ سمجھنا ہوں کہ تمام اداروں کو چاہے وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہو پاکستان کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہو ایون میں سمجھنا ہوں میڈیا کو پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے جلد الیکشن کی سپورٹ کرنی چاہیے اور اٹھالیس گھنٹوں میں نئی حکومت کے لیے یہاں پہ ہونا ہے دیکھئے کل شباز شریف کا بیان سن کے کسی بھی آدمی کو جو تھوڑا سا بھی جمہوری ہے اس کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے جب وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول پرائیس بڑھانی ہے میں آرمی چیف کو کہتا ہوں میری مدد کریں اگر پیٹرول پرائیس بھی میں نے کل یہ کہا تھا کہ اگر آپ ایک طرف آپ پیٹرول پرائیس بھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف مدد کریں آپ کی بڑھانے کے لیے دوسری طرف کہتے ہیں ایٹمی دماغیں ہم نے خود کر لیے دیں یہ ان کی حالت ہے اس وقت ان کے ایک ہوا عمران خان ان کے لیے بن چکے ہیں اور ان کو کوئی ان کو سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے ایک بالکل میں سمجھ داؤں کہ ایک نا اہل حکومت اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے اور پیٹرول پرائیس کے لیے آرمی چیف کو کہنا بہت ہی قابل شرم ہے اور اس پر عزیزم کو معافی مانگنی سے پہلے الیکشن کا اعلان کریں نمبر بھی کھول جائیں گے نمبر کون نے مجھے مرٹا گیا یہ بات یہ ہے اس وقت رانہ سناولہ پاگل ہی ہو جائے تو یہ کریں گے عمران خان کو اس وقت جو جیل بیجے گا اس کا پھر پاکستان میں تو وہ نہیں رہ سکتا اس کو پھر اپنا کمبوڈیا وغیرہ کسی جگہ کے اوپر اپنا پاسپورٹ اپنا بنوالے عمران خان کو جیل بیج کے پھر پاکستان میں نہیں رہا جا سکتا پیٹرول بنانے کے لیے تو نام مدد دی رہا ہے ان کے نیچے مدد کے لیے کیا کہ نگر بھجرہ کہنے کی پہلے کو جگہ سکتا ہے مجھے اور حسن کے سوکرہ سکتا ہے اپنا چھتا ہے اور جانچ بہا دی رہا ہے اس کے آپ کیا نہیں وہ تو ایڈمنیسٹیٹیو مدد ہے نا اگر گورنر پنجاب کہہ رہا ہے کہ یہ چیپ منزر ان لیگلی اس کے گھر پہ گھرہ گھرہ کر لیا ہے گورنر کو اس کے گھر میں نہیں جانے دے رہے تو وہ کہہ رہے ایڈمیس ڈیٹی مدد کریں ان کی تو کرنی چاہیے دی اور وہ شیئر کی طرح لڑے تینکی